بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بینک البلات کے اپنے اکاؤنٹ میں جو ویسٹن یونین کی جو بینفیچری ہے وہ آپ کے سیٹ کریں گے پھر ویسٹن یونین کے ذریعے بینک البلات سے پیسے آپ بیس سکتے ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہوں گے یوزر نیمو پاسور لگا کے بینک البلات کی نیٹ میں تو یہاں پہ میں لوگن ہو چکا ہوں تو یہاں پہ یہ میرا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ویسٹن یونین جو ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو آنا ہے ویسٹن یونین پہ اور یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے فنڈ ٹرانسفر پہ یہاں پہ فنڈ ٹرانسفر پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھئے یہاں پہ ایڈ بینفیچری پہ آپ لوگ کلک کریں گے ایڈ بینفیچری تو اب یہ اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ یہ جو ہے آپشن آئے گی ریمیٹنس آپشن تو یہ کیش ریمیٹنس ہے یہاں پہ ابھی تک اکاؤنٹ والا نہیں ہے یعنی یہ کیش یعنی جو ایک ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ایک کیش ہے یہ کیش پکر کے ذریعے ہیں اور یہ دوسری آپ لوگ جو ہے کنٹری سیلٹ کریں گے اپنا جو بھی آپ لوگوں کا کنٹری ہو وہ آپ سیلٹ کریں گے میرا پاکستان ہے تو میں پاکستان سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اسٹیٹ لکھیں گے جو ملک کا اسٹیٹ ہے تو وہ آپ لوگ اسٹیٹ لکھیں گے اسے پاکستان کا اسٹیٹ ہوتا ہے پنجاب ہے زندہ ہے بلنسان ہے اسی ہی یعنی اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ سٹی لکھیں گے یہ ویسٹن یونین کا جو ہے نا پاکستان میں کسی بھی بینک سے جو کہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہو یو بی ایل میں یہ جو ہے اپشن ہوتا ہے اپشن ہے ویسٹن یونین کا یہ کہیں سے بھی کسی بینک سے لکھ سکتے ہو اب یہ سٹی ہے آپ لوگ سٹی لکھیں گے اپنا اور یہاں پہ یہ سٹیٹ ہے آپ لوگ سٹیٹ لکھیں گے جو بھی آپ لوگوں کا سٹیٹ ہو اگر آئے تو نہیں نہیں تو پھر انہوں لکھیں گے اور یہاں پہ یہ زپ کوڈ ہے زپ کوڈ آپ لوگوں کا جو پوستل کوڈ ہوتا ہے وہ آپ لوگ اپنے سٹی کا لکھیں گے اور یہاں پہ یہ بینفیشری کا فس نیم ہے یہاں پہ جو اہم جو چیز ہے وہ ضروری یہ ہے کہ جو اپنا بینفیشری کا جس کے نام پہ پیسے بھیج رہے ہو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بس صحیح ہونی چاہیے وہ نام اور اس کا جو بھی پتہ ہوگا وہ آپ لوگ نام اہم شے جو ہے وہ نام ہے آپ لوگ نے نام جو ہے نسیدے طریقے سے اشترے طریقے سے لکھنا ہے تو یہ یعنی جسے آپ لوگ شناکتی کارڈ اس کا ہوگا جس کے نام پہ آپ پیسے بھیج رہے ہو تو وہ شناکتی کارڈ پہ جو نام درج ہے وہ ہی آپ لوگ اسے ہی نام درج کریں گے بس نام یہاں پہ جو ہے نا صحیح ہونا چاہیے بس یہ اہم بات ہے یہ نکنیم ہے یہاں پہ نکنیم اپنے سب سے لکھ سکتے ہو اور یہ ریلیشنشپ ہے اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ ریلیٹیو اور فیرنس پہ آپ کے لکھ کریں گے اور یہ بینیفیشری فون نمبر جو ہے وہ فون نمبر کے کونسا ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ لگائیں گے اور یہاں پہ پاکسانی جو کرنسی ہے وہ سیلٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ پرپوس آف رمیٹنس یعنی کونسی پرپوس ہے تو یہاں پہ یہ پرسنال ایکس میلس ایکس بینیس ہے یہاں پہ یہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایگری پہ کلک کرنا ہے اگری پہ کلک کر کے اور یہاں پہ یہ پروسیڈ ہے آپ لوگوں نے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے یہ میں پروسیڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ یونین بینیفیچری جو ہے آپ لوگ پھر سے چیک کریں گے کنفرم کرنے کے لیے جو بھی نام ہے پتہ ہے آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے وہ آپ سب چیک کریں گے اور یہاں پہ کنفرم پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھئے ڈیر کسٹمر بینیفیچری اس بین ایڈٹ این ایکٹیو یعنی یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایکٹیو کرنا ہوگا یہ جو کال آئے گی پھر جو آپ لوگوں کا نمبر ریجسٹرڈ ہے اس نمبر پہ آپ لوگ کو کال آئے گی پھر وہاں پہ ایک کوڈ آئے گا تو وہ کوڈ آپ دچ کریں گے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ایکٹیو کریں گے تو یہ کوڈ آیا دیکھو یہ ایکٹیویشن کوڈ ہے سکس ون فائف تری یہ کوڈ جو ہیں آپ لوگوں کو کال آئے گی ایک بینک اربلاد کی طرف سے پھر وہ آپ لوگوں کو کوڈ پوشیں گے اور پھر وہ یہ کوڈ جو ہے آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی بینیفیچری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر کچھ پوشنا ہو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ہو تو آپ کمنٹ کر کے آپ پوش سکتے ہیں بہت شکریہ موسیقی